دوستو اگر آپ بھی ویراد کولی اور رویندر جڑیجا کو بہترین کھلاری مانتے ہیں تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا دوستو جیسا کہ آپ کو پتا ہے کلکاتا کے ایڈن گارڈن میدان پر بھارت اور ساؤتھ افریقہ کے بیچ رومان چک میرچ کے لگیا جس میں بھارتی ٹیم میں ٹوز جیت کر پہلے بار لباجی کرتے ہوئے 326 رن پانچ وکیٹ کے نقصان پر بنا دیئے اس دوران ساؤتھ افریقہ کی ٹیم کے طرف سے مارکو جنسن ربارہ لونگی اینگیڈی کیسو مہاراج اور تبریج شمسی نے ایک ایک وکیٹ حاصل کیا حالکہ لکش کا پیچھا کرنے اتری ساؤتھ افریقہ کی ٹیم 27 دسن لوگی کوور کے اندر ایراسی رن پر آلاؤٹ ہو گئی جہاں بھارتی ٹیم کے طرف سے رویند جڑیجا نے سروات ایک پانچ وکیٹ لیے محمد شمی کلدی پیادا کو دو دو وکیٹ ملے اس کے علاوہ محمد سراز کو ایک وکیٹ ملا اور بھارتی ٹیم اس میچ کو 243 رن سے جیت گئی اس کے بعد ننگ کے تعلقہ میں نمبر ون پر رہنے کا کنپرمیشن بھی پرابت کیا اور ایسے میں بھارتی ٹیم کی جیت کے بعد ڈیویڈ وارنا نے ویرار کولی روینج اڈیجا پر رونگٹے کھڑے کر دینے والا بیان سامنے آیا ہے جس میں ڈیویڈ وارنا نے بیان دیتے ہوئے کہا کہ بھارت اور ساؤت اپریقہ کے بیچ کھیل گئے اس میچ میں بھارتی ٹیم کی طرف سے کوئی بکھلاری ایسا نہیں تھا جس نے بہتر پردوشن نہ کیا ہو اس میچ میں بھارتی ٹیم کی طرف سے سبھی بلے باجوں کی بہترین بلے باجی دیکھنے کو ملی ہے ساتھ میں گین باجوں کا بہترین پردوشن دیکھنے کو ملا ہے جس کے چلتے بھارت اس میچ کو اپنے نام کر پایا ہے لیکن اس میچ میں اگر بھارتی ٹیم کو جیت ملی ہے تو اس کے پیچھے بھارت کولی کا بڑا ہاں تھے بھارت کولی نے آج جن دن کے دن اپنا شاندار پردوشن کیا اور بھارت کو جیتی کا گپٹ دیا اس میچ میں انہوں نے شتک لگانے کے ساتھ پوری دنیا کو بتا دیا کہ ان سے بہتر بلے باج اس سمیں بھارتی ٹیم کے پاس کوئی بھی نہیں ہے اور شاید آنے والے اس میچ میں ان سے بھی خطرناک پردوشن کا سچن تندل کرک ریکارڈ کو بھی پیچھے چھوڑ دیں گے اس کے علاوہ انہوں نے آگے بیان دیتے ہوئے کہا کہ روش شرما کے آؤٹ ہونے بعد ویرات کولی نے اپنے ذمہ داری کو سمجھ کر توفانی پاری کھیلی اور اپنا شتک لگایا جو میرے لے کافی زیادہ ماتوپون پاری تھی اس کے علاوہ اور گنباجی کرتے سمیں روین جڈیجا نے کپتان کے بروسے پر خرا اترتے ہوئے ایک ایسا پردوشن کیا جو ہر ٹیم کا کپتان چاہتا ہے کیونکہ اس تیج گنباج کے زبردست فارم میں سپن گنباج نے جان ڈال دی ہے انہوں نے بتا دیا ہے کہ بھارتی ٹیم کے تیج گنباجی سے اگر کوئی ٹیم بچ پائے گی ان کا سامنا سپن گنباجوں سے ہوگا ایسے میں ان کا بچنا مشکل ہے ایسے میں میرے انسار تو اس میچ میں روین جڈیجا کے پانچ وکٹ کو مین آبنی میچ کا وارڈ دینا چاہیے لیکن بیراد کولی کو ان کے جندلین کے کارڈ مین آبنی میچ کا وارڈ ملا جو ان کے لیے کافی بڑی بات ہے میں چاہتا ہوں کہ اس طریقے سے بھارتی ٹیم آگے پردوشن کرے تو وہی اس میچ میں جڈیجا اور کولی کے دم پر بھارت جیتا ہے تو دوستو بیراد کولی روین جڈیجا کی بہترین پاری کو آپ دس میں سے کتنے انگ دینا چاہیں گے اپنے رائے میں نیچے کمنٹ باکس میں ضرور دوں ایسی شاندار قبروں کے لئے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں دھنیوا